ایک چیز میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے ڈرائیونگ لائسنس جو لیا کب کیوں خیال آیا آپ کی دماغ میں ایسا یہ بہت سارے بیورز سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب لینے کا مقصد کیا ہے پیسہ بھی بہت زیادہ خرج ہوتا ہے اپروکس میں سمجھتا ہوں کہ ٹو لاک پلس جاتا ہے صحیح تو بیورز بھی سوچیں گے کہ اتنا پیسہ خرج کر کے ڈرائیونگ لائسنس کیوں لینا ہے آخر تو یہ ایڈیا یہ بہت اچھا خوشنس ہے تو یہاں پر بیٹھنے کے بعد کچھ فرق محسوس ہوتا ہے یار کی گاڑی الٹی ہے سیدھی ہے کچھ ایسا کچھ دبائی کے جو ڈرائیونگ لائسنس سے بہت ہی زیادہ سٹرگلنگ کرنے کے بعد ملتا ہے اس لیے کہ یہاں پر بہت دفعہ فیل بھی ہوتا ہے یہاں کے جو رولز ریگولیشن ہے بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹ ہے بہت ٹف ہے ان کو کلیر کرنا اگر ایک بندہ انیجوکیٹڈ ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتے لیکن مورال آف تا اسٹوری اینڈ ٹوٹوریل آج یہ ہوگا کہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا ہاں دوستو کیسے آپ سب آپ سب اچھ ہوں گے میرے سامنے ہیں مسٹر پریشاند جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ایک سکسید اسٹوری یعنی دوبائی کے اندر جو ایک ایک امپورٹنٹ ٹھنگ ہے یعنی اگر آپ فیلحال دوبائی کے اندر کام کر رہے ہیں جو لوگ آٹ آف کانٹری ہیں ان کے لیے زیادہ تر یہ ایک ٹوٹوریل ہے کہ اگر آپ دوبائی میں آ رہے ہیں تو یہ ٹوٹوریل ان کے لیے بہت زیادہ کام آنے والا ہے باقی جو فیلحال دوبائی کے اندر ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کیا سیچویشن ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد آدمی کا سیچویشن کیا ہوتا ہے یا کتنا زیادہ خوشی ہوتا ہے ہیپی ہوتا ہے اور اس کو ایک بہت ہی توفہ مل جاتا ہے دوبائی کے اندر کی اس کے ذریعے اپنے لائف کو گروہ کرنے کا چانس مل جاتا ہے یعنی انسان کو ایک برائٹ فیوچر نظر آتا ہے یعنی آگے جا کر بہت ساری کامیابیاں اس کے قدم چون سکتی ہیں اس کے وجہ سے تو ان کا نام ہے پرشانت ایڈ ہے میرا نام ہے محمد ندیم تو یہاں پر ہم وہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے جیسے کہ دوبائی کے اندر جو لوگ بگننگ ٹائم میں ہوتے ہیں اپنا کیریئر شروع کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے یہاں ڈرائیونگ کا یعنی کہ وہ لوگ بہت جستجوں میں ہوتے ہی کہ ان کو ڈرائیونگ لائسنس مل جائے اس کے بعد ان کا کیریئر یا لائف چینج ہو سکتا ہے اور جو فلال دوبائی کے اندر ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے ان کی لائف کیسی ہوتی ہے ایزے کمپیر ٹو لیبر کمپیر ٹو لیبر جو ڈیلی وائز ڈیلی بیس پہ کام کرتے ہیں یا جو لوگ کسی کمپنی کے اندر جوائن کر کے کام کر رہے ہیں فلال ہم اور یہ دونوں ایک کمپنی کے اندر جوائن ہے ہماری جو سچویشن ہے جو ہمارا حال ہے کمپیر ٹو ایک ڈرائیور کے بہت سارے لوگ کہیں گے اچھا بھی ہے بہت سارے لوگ کہیں گے برا ہے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ ایک ڈرائیور اگر 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 ایک پروفیشنل کمپیر料 جوائن کرتا ہے جہاں پر ایزے کمپی ن Sahibwaj جوائن کرتا ہے اور پروفیشنل اسکل ڈیلی طرح کے ڈیفرنٹ طریقے کی دکھتی ہے تو میرے بھائی میرے ساتھ ہے اور ہم جان لے کہ کوشش کریں گے وہاں پر میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو جو اگر آپ کے پر ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کو ایک برائٹ فیچر دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اپشن ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی کمپنی آپ جوائن کرتے ہیں تو وہاں پر ایک آپ کو ایک لائن منشن کی ہوتی ہے جو ہائرنگ لائن ہوتی ہے جو لوگ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو ان کو ضرورت ہوتا ہے تو وہ لوگ لازمی منشن کرتے ہیں کہ ایف یو ہیڈرائیونگ لائسنس دیٹ ویڈ ایڈوانٹیج ان دیٹ ویڈ بیٹر فر یو تو اس طرح کے بہت سارے کورٹس وہ منشن کرتے ہیں کہ آپ کو درائیونگ لائسنس ہے تو آپ کا جو کمپنی کسی بھی کمپنی میں جوائنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک آپ کو اپشنل چیزیں مل جاتا ہے کہ آپ کو درائیونگ کا موقع ملتا ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے اور سیلی کا رینج جو ہے توڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک تو آپ درائیونگ ہی کر رہے ہیں درائیونگ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹارف کو چھوڑنا ہے پک کرنا ہے اور دراب کرنا ہے یہ کام ہوتا ہے باقی آپ کو کام ہوتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تو جانا ہی ہے کسی نہ کسی کوئی ڈرائیور لے کے جائے گا اس سیچوشن میں اگر آپ خود ڈرائیور ہیں تو وہاں پر آپ کا ایک بینیفٹ اور فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایڈوانٹیج آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کی سیلری جو ہے تھوڑی سی رینج سیلری کا رینج ہائی ہو جاتا ہے آپ کے جوب کا جو پی آؤٹ ہوتا ہے اس سے مل کر کے ڈرائیوینگ کا بھی پی آؤٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ فار اگزیمپل اگر آپ دو ہزار 40 to 50 کے کمارے ہیں تو وہاں پر آپ کو 10 plus 15 plus 20 بہت ساری کمپنیاں پروائیڈ کرتی ہیں آپ کو زیادہ کر کے دیتی ہیں اس لئے کہ جو آپ کا جوب ہے اسکل سے آپ اس کو بھی کر رہے ہیں پلس آپ ایک ڈرائیوینگ کر رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کو یا شٹاف ہے جو ان کو چھوڑ رہے ہیں پک کر رہے ہیں دراب کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک فائدہ آپ کو یہ جاتا ہے دوسرا چیز ہے بہت ساری کمپنیاں کیا کرتی ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں بڑی بھی کمپنیاں میں ایسا ہے کہ آپ کو جو ٹرانسپورٹ کا جو ٹیمس کنڈیشن ہوتا ہے اس میں بہت ساری کمپنیاں ہیں پیسے شارج کرتے ہیں بہت ساری کمپنیاں فری دیتی ہیں لیکن فری بھی دینے میں وہ اپنا حساب کرتی ہے یعنی حساب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا ایک حساب بناتی ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈیڈیکشن آتا ہے جو آپ کا ایکسپینس جاتے ہیں وہ ڈیڈیک کر کے آپ کو سیلری پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ ڈرائیونگ جانتے ہیں تو آپ کا فائدہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹرانسپورٹ کے لیے آپ جو ہے ڈیبان کر سکتے ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ اپنا میں خود لوں گا سیلف ٹرانسپورٹ رہے گا اس کا خرشہ جو بنے گا یا جو آپ ایکسپینس نکالتے ہیں میری سیلری سی اور ٹرانسپورٹ کا خرشہ دیجئے اس میں فائدہ آپ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی ایک پارٹیکلر روم مل جاتا ہے یا آپ اپنے فیملی کے ساتھ رہے ہیں تو آپ اپنے کارز سے ڈیوٹی آنا جانا کر سکتے ہیں اس میں ایک فائدہ آپ کے یہ ہو گیا چلیے ہمارے صاحب نے مشٹر پریشان تھے ان سے بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے اور بہت ساری چیزیں یہ سکھائیں گے ہم کو لیکن مورال آف دہ سٹوری اینڈ ٹوٹوریل آج یہ ہوگا کہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا اور یہ شروع سے ابھی تک اسے ہیں تقریبا ہمارا ایورجنگ کا کام کرتے ہوئے دو سال ہو گیا دو سالوں میں بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی اور ان سے ہم نے سیکھی تو ہر انسان یکسا نہیں ہوتا برابر ہوتا ہے کچھ انسان آپ کے سامنے ایسے ہوں گے جن کو آپ سے زیادہ نالیج ہوگا اور کچھ چیزوں میں وہ انسان آپ کے سامنے ایسا ہوگا کہ اس کا زیادہ نالیج ہوگا تو چلیے ان سے ہم سیکھیں گے مسٹر پرشاند آپ کو آج شیئر کریں گے اپنا ڈرائیونگ لائسنس کیسے انہوں نے حاصل کیا اور کہاں سے شروع کیا اور کتنے سٹراغل کیے کتنے پرابلم فیس کیے کیسے کیسے انہوں نے کتنی دفعہ گیب اپ کر دیا کہ مجھے نہیں مل سکتا ہے یہ چیز بتانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو یہاں نیشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ دبائی کے جو ڈرائیونگ لائسنس سے بہت ہی زیادہ سٹراغلنگ کرنے کے بعد ملتا ہے اس لیے کہ یہاں پر بہت دفعہ فیل بھی ہوتے ہیں یہاں کی جو رولز ریگولیشن ہے بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹ ہے بہت ٹف ہے ان کو کلیر کرنا اگر ایک بندہ انیجوکیٹڈ ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں یہاں سے آپ آگے نکل سکتے ہیں اور آخری ایک چانس ایساں ملا کہ انہوں نے اس میں بازی مار لی اور وہاں پر سکستے جو گئے تو مشٹر پرشاند میں آپ کے موہ سے آپ کے زبانی یہ ساری چیزیں سننے چاہیں گے اور ہمارے بیورز بھی سننا چاہیں گے کہ آپ کا ایکسپرینس کیسا رہا تو شروع کیجئے سب سے پہلے آپ سبید بیورز کا سلام نمستے میرا نام پرشاند ہے میں پہلے بھی ندیم بھائی کے یوٹیوب چینل پر ایک انٹریوز دیا تھا سٹور کی پر سے لیٹیڈ اسٹیم میں کافی وائرل بھی ہو آتا کافی زیادہ وائرل بھی ہو آتا ویڈیوز کافی زیادہ اس پر ویوز آیا تھا جہاں تک میرا ڈیو لائشنز سے ایڈیڈ آیا تو جس بکس ہمارا پچھلا انٹریو اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ڈیو لائشنز کے لیے دیسمبر 12 دیسمبر 12 دیسمبر اچھا مرشن پرشاند ایک چیز میں ہمیں پوچھنے چاہوں گا ہمیں ڈرائیو لائشنز یا کب کیوں خیال ہے آپ کی دیماغ میں ایسا یہ بہت سارے بیورس سوچ رہے ہوں گے کیا مطلب لینے کا مقصد کیا ہے پیسہ بھی بہت زیادہ خارج ہوتا ہے اپروکس میں سمجھتا ہوں کہ 2 لاک 2 لاک بیورس بھی سوچیں گے اتنا پیسہ کھرکر ڈرائیو لائشنز کیو لینا ہے آخر تو یہ کام کرتے ہیں کافی سارے پرویلم فیس کرتے ہیں کبھی سوچتے ہیں ہم صحیح کیا کام کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اپنے اندر کچھ ہوتا ہے اپنے اندر ساتیس فائن اپنے کام سے اپنے سیلی سے اتنا سیلی میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم کو یہ تھا کہ میرے کو بہت سارا جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں کافی زیادہ سیلی والا سر جو بھی سیلز میں آئے گا اس کو دیکھتے تھے اس سے سیکھتے تھے ہم پھوچھتے ہم مطلب آپ کیسے کی جو کیسے ملے گا سیلی ملے گا تو لائسنس ہے آپ کے پاس وہ بات آگر فض جاتی تھی ہے لیکن لائسنس نہیں ہے اگر چیز بہت زیادہ مست تھی ہاں مہا سے میرے کو تنکنگ آیا اس کے بعد بھی کئی سارے مور آیا جہاں پہ ہم کو لینے کے لیے تو کافی سارے سیلز میں آتے تھے میں کرتا تھا کسی ہم کو بھی ملے گا تو بتاتا کہ لائسنس ہونا چاہیے میں اپنی کمپنی میں پس پس پی لگوا دوں گا تو تھاؤ آیا بس پیسا نہیں تھا پیسے گھٹا کر کے پھر ہم نے فائل open کیا فائل open کرنے کلاس 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 کرنے کے بعد سارے کلاس کرنا یا کچھ بڑا کرنا تو ریکس لینا چاہیے میرے کو اس کے بیش سے میں ریکس لیا اور فائنل دسمبر 12 کو ہم نے فائل open کیا اس کے بعد میں سارے اگزام کرتے گیا سارے ہم پاس کرتے گے پارکنگ ٹیسٹ ہوتا ہے پارکنگ ٹیسٹ ہوتا اس میں روڈ اس ٹیسٹ ہوتا ہے سارے گرو کون رہا سکھانے والے یہ دھوڑا سا شیئر لوگ کو پتہ چلے گرو کیسا ہو تھا اس کا مزاج کیسا تھا سکھانے کیسا تھا جو فرسٹ جو مرہ ٹیچر تھا اس کو لوگ بولتے ہیں درائیوی انسٹیکٹر بولتے ہیں اس چکٹر یاد کو بولتے ہیں کافی زیادہ میرے کو پہلے کچھ معلوم نہیں تر ڈائیوی پیس ہوتا کبھی میں نے ہینڈل بھی نہیں پکھ رہا انڈیا میں نہیں چلائے گاری میں فرسٹ ٹیم ہی آیا جو فرسٹ ٹیم ہو گیا تو اس دن باریس بہت ہو رہا تھا صحیح باریس بہت باریس جو ہم بھی جانتے ہی باریس میں گاڑی چلا تو بہت مشکل آتے تو باریس میں سب ٹیسٹ ہوگی رہا جو بھی ٹیسٹ ہو نائٹ کلاس بھی ہوتا ہے جب ٹوٹل کلاس چالیس کلاس ہوتا ہے وہ ختم ہونے پر ٹرٹی سکس کلاس ہو جائے چار کلاس بھی ہونے کے بعد آپ سے آٹی ٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے آٹی ٹیسٹ آپ فائنل پاس کرنے کے بعد پھر آف 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 چیز ہم کو یہاں مجھن کریں بہت سارے سوشتے ہوں گے ہمارے انڈیا میں جو سیٹ ہوتا ہے آئی ٹھنک لیفت رائٹ ہوتا 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 یہاں پر بیٹھنے کے بعد کچھ فرق محسوس ہوتا ہے گاڑی اُلٹی ہے سی دی ہے کچھ ایسا کچھ میرے لئے پلس پوائنٹ تھا انڈیا میں گاڑی نہیں چلا ہوتنا فرق نہیں پڑھتا ہو لیکن جو لوگ انڈیا میں چلا گاتے اس چیز بلکل چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ سارا روز سب سے مہین پوٹنٹ ہے روز جہاں گاڑی تو ڈرائیو کر لیتا آدمی بس روز فولو کرنا پڑتا جیاد روز فولو کر لے گا تو پاس کرتا ہے سٹارٹنگ میں بھی فرسٹ اگزام فرسٹ اگزام دیا مالوم نہیں فرمک فیل کر دیا پھر سکینڈ میں فرسٹ میں آپ فیل کر دیا فرسٹ میں فیل کر دیا کیونکہ فرسٹ ٹائم کلاس نہیں لیا تھے بولا کلاس لے خوش روز آرٹ اگلے فائنل کے کلاس لے خوش فیل کر دیا پیس سکینڈ اٹیمپٹ دیا میں اس کو ٹھوڑا ٹوٹ نہیں لگا تھا اس میں فیل گیا اس قد میں ٹوٹ گیا تین چار منع گیو آف کر دیا اس سے گھر سے پیس سیل نہیں بھیج رہے گھر والوں کو پیس نہیں بھیج رہے ہو ایسا ڈرائیو لیسنز کا ضرورت نہیں ہے یہاں پر آدمی رہتا ہے تو دو رسپونس بیلیٹی ایک تو اس کی خود کے لائف کی سیلف رسپونس بیلیٹی لائف کو برائیٹ کیسے کرنا دوسرا یہ کیونکہ فیملی کے پریش ہوتا ہے کہ منتھلی ان کو پیسہ چاہیے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ سامنے والے بندہ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ رہا یا میں نے بہت سارے ویڈیو میں بولا میں جو فیملی جو ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں دس پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے والے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ ہے اپنے خود کے بارے میں اس کو سوچ چاہیے اس لئے کہ فیملی کیا ہے فیملی بھی ہے ایک طرح فیملی کی ریسپانسیبیلیٹی آپ کے اوپر ہے لیکن خود کی بھی آپ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے اگر آپ خود اپنا کیریئر نہیں بنائیں اپنا فیوچر برائٹ نہیں کریں گے تو اب وقتی طور پہ بلتا بھئی وزن نہیں اٹھاؤ تمہارا عمر نہیں رہ تو اس وقت میں زیادہ پروبلم آتا ہے اور فیملی بھی وہاں پر آپ سپورٹ نہیں کر بچتا ہے جو سی مکس ہوتی ہے اس کو یہ سجیس کریں اس کو ریکمینڈ کریں کہ اس پیسے کا کہیں ایسی جگہ استعمال کرو لازمی آپ کو کہنا ضروری ہے اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو سامنے بندہ بھی نہیں سوچتے تو اس کو لازمی کہیں کہیں اس پیسے کا کہیں ایسی جگہ استعمال کرو جہاں پر یہ لگے کہ میرا فیوچر جو ہے برائٹ ہو سکتا ہے تو آگے کیا کیا آپ نے اور پرابلم فیس کی ہے اور فائنیلی کیسے مل گیا فائنیلی سپورٹ رہا تھا بس ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ میرا ہو جائے گا بٹ یہ معلوم نہیں ہمارا بھولت ہمارا بھولت ٹوئنٹی تھاؤزن اپروکس ٹوئنٹی تھاؤزن اینڈ یہاں کتو ایک سیلری ہوتی ہے اگر آدمی کام کر رہے لیبر کام کر رہے آپ بگننگ کریئر میں ہیں اگر بگننگ نئے نئے دوبائی میں تو ایک 1200 سیلری زیادہ نہیں ملتے سیلری اگر ایک بار فیل ہو گئے تو ایک مہینی کی سیلری آپ کی جائی دوبارہ نیا کلاس یا نیا کلاس لینا پڑتا ہے 800 800 500 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 آپ میری جگہ رہیں گے تو آپ یہیں سوچیں گے کہ ابھی اتنا پیسہ گمانے کا بات نہیں پاتا ہے چلو یہ پیسے کہیں دوسرے جگہ انویسٹ کر رہے ہیں پیسہ زیادہ زائے ہو رہا ہے ہر آدمی آدمی کے ایک یہ نیچول آدت ہے نیچول حیبیٹ ہے کہ جب کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے زیادہ چیزیں زائے ہونے لگتی ہے جو اپنے پاس ایک ٹھک کی ہوئی رقم ہے ایک ٹھک کی ہوئی چیزیں ہیں تو پھر آدمی سوچتے ہیں ہمارے بس بس کی بات نہیں تو بھائی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا کہ بھائی نے گیب آپ کر دیا کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کو ہولڈ کروا بھی فی الحال دوسرا چیز دیکھتے ہیں پھر آگے کیسے آپ کے دیمائنگ میں تھوڑ ہے کہ نہیں ہم کو دوبارہ ٹرائی کرنا چاہیے شاید مل سکتا ہے پھر میرے کو بہت سارے جو بھی ڈریولینگ میں ہیں کافی سارے ڈریور لوگ میں نے پاس آتے تھے اسے ملتے تھے ہم تو ہمارا اسے پوچھتے تھے کہ ہم اسے سے فیل ہو گیا تو میرے کو کیا کرنا چاہیے تو بتاتا ہے اسے سے کرو کافی سارے مطلب ہم ہنڈیڈ ڈریور پلس ڈریور سے ہم نے بات کیا پھر اس داروں میں تین مہینہ میں ایکسپینس لیا سب سے اپنا اپنا فیڈبیک مانا کہاں کہاں پہ فیل ہوتا ہے پھر میں فائنلی اپنا ڈریبنگ سٹر چینج کیا بہت سارے آپ کو ڈریور اسے ملوں گے جو فرسٹ موٹیوشن ملتا ہے یہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں سی تو پھر میں جا کر کے فائنلی میں کلاس اس بوک کیا اکٹوبر میں جا کر کے اکٹوبر مطلب کسلے منت سٹارٹنگ میں میں بوک کیا اس کے بعد میں پھر ایک کلاس اس لیا اس کے بعد میرا 16th of کٹوبر کو میرا ٹرائل تھا میں کسی نہیں بتایا تھا میرا ٹرائل ہے ایک سرپائز لوگ کو دینے چاہتے سارے لوگ فیلیر بلدنے ہیں ڈرے آگر پاس ہو گیا لوگوں میں پاس مطلب ہیسا دکھانا چاہتے ہیں لوگ سکسے ہو گیا میرے کو ایک چیز بہت بڑھ بڑھا انپورٹینٹ پوائنٹ رہا کی پاس ہونے میں کہ میں اسے سٹوڈین ڈرائیو نہیں ہی درائیوڈ ڈرائیوڈ 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 ایک سی جناک میں ایسا پیدا کرو کہ بس تمہارے جسم کے لئے اسے زیادہ اسٹرون کوئی چیز نہیں مرے کو لگ رہا تھا کہ میں ایک ڈریور ہوں میں دل میں ڈر نہیں لگ رہا تھا مرے کو ڈر نہیں لگ رہا تھا مرے کو مل جائے گا کافی سارے دوست نے ویسے بھی دیا لیکن لازٹ ٹائن پر میں ایک بار ٹائنگ میں جاؤ گا تو اس میں تین بندی کو لگ جاتے ہیں ہم ہاتٹیے والے تین بندی کو لازٹ میں دیئے کیونکہ میرا مینوال تھا باقی لوگ اوٹومیٹک تھے ڈریور تین میں نولی ہوتے ہیں تین آدمی کے لئے جاتے ہیں تو فرسٹ والا کو بھی فارس کر دیا سیکنڈ والے کو فیل کر دیا تھرڈ میں میں تھا اسی گھنڈ والا فیل وہ آپ کے دل میں بھی تھوڑا سا فیر آیا ڈر نہیں تھا میرے کو تھا کہ یہ مسٹیکیا ہے اسے تو میرے کو بھی نہیں کرنا چھے دل میں ڈر یہ بھی تھا بھئی آپ فیل ہو گیا تو بیس آزار گیا ہمارے رہے ہیں اور دل ہم گیا 800 دیا گیا کہ ہمارے رہے ہیں اور دیا گاڑی چلانے کے لئے میں اچھا ٹرائی بھی کیا بس ایک مینر مسٹیک ہو گیا تھا اس کو تو میں انسان نہیں کرتا بس بولا آپ کہاں پہ مسٹیک کیا تو میں بتایا سر کہ میں کو یہاں پہ اچھا سوال بھی کوششن بھی کیا اگر آپ اپنا مسٹیک نہیں بتاؤ گا تو میں آپ کو فیل کر دوں گا فیل کر دوں گا شاید وہ جھوٹ اور سچائی کے بیچ میں آپ کو تول رہا تھا وہ مینر مسٹیک تھا میجر مسٹیک کچھ نہیں تھا میجر مسٹیک کچھ بھی نہیں ہو گیا مینر مسٹیک ہے کہ یہاں سے ہم کو جو ہے رائٹ جانا ہے تو ہم کیا کہ ٹرننگ پہ ہم تھرڈ نمبر پہ گاری کو ہم ٹرن کر لیا اچھا ٹرن کیا وہ دیکھا بس وہیں پہ میں نے مسٹیک تھا وہ کوشش آپ کہاں مسٹیک کی ہے مسٹر پرسول آپ کہاں مسٹیک کی ہے اب بتاؤ نہیں تو آپ کو فیل کر دے گا ہس کے بولا میرے کو میں بولا سر میرا تو مسٹیک نہیں ہے اچھا اگزام لینے والا کون تھا لوکل تھا نہیں ار بھی لوگ رہتا ہے توٹلی ار بھی رہتا ہے یہاں پیس آنے کے پیسے دیکھا پاس کر سو ایسا کچھ سین نہیں ہے یعنی لاسٹ ٹرائل میں یہ لوگ لیتے ہیں خدا لاسٹ آٹ ٹک جتنا بھی ہوگا آپ کو آٹ ٹی تین ہوتا ہے ایک سگنل ہوتا ہے ایک پارکنگ ہوتا ہے ایک فائنل روز ٹیسٹ ہوتا ہے 3 وڑ بھی لیں گے آپ کے ساتھ تو بولا سر میرے کو وہاں پہ سگینڈ کیئر میں چینج کرنا رائٹ کرنا چاہے تو ہمیں تھرڈ میں کیا کیونکہ میں بس ٹائم نہیں تھا اور پیچھے سے گاڑے بھی آ رہی تھی تو میں زیادہ اس پیٹ میں گلا مشکل نہیں اور پاس میں بہت خوش ہو گیا میں آیا سیدھا گھر بات کیا بس یہ ہی تھا کہانی اس کے بعد میں سیم ڈیٹ میں میں پیڈ کیا میں آلڈی لیسنس کے لئے پیڈ کر چکا تھا پھر بھی میرے کو ٹوین ٹی ون درم لگا ایک کلاس میں نورمل کلاس تھا اس دن میرا سپیشل کلاس تھا اس میں ٹوین ٹی ون درم پینڈنگ تو میں وہ پیڈ کر کے آلڈی اس دن لائسنس میرا پرنٹ آؤٹ لائسنس میرا لائسنس میرا لائسنس لائکر کے 16 اکٹوبر کو میرا لائسنس آئے گیا 16 اکٹوبر کو کیلئے moral of the story آپ نے ان کا سٹوری پودھا سنا ان کا ڈرائیوگ لائسنس کا پورا انہوں نے اپنا ایک ٹوٹوریول دیا آپ کے سامنے پیش کیا ایک چیز مجھے سیکھنا ہی گا ملی ٹوٹوریول یہ رہا بندے نے جو لاسٹ کوششن اس نے کیا لائسٹ میں جو انہوں نے ایک چیز بتایا ہے کہ اس نے پوچھا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں ایک مشٹک کیا ہے آپ بتاؤ نہیں تو آپ کو خیل کر دوں گا اچھا اس سے یہاں پر سیکھنے کو یہ ملا کہ آپ کہیں بھی کسی بھی کام میں ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں تو کوئی بھی کام کر رہے ہیں Be Honest بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ہوتے ہیں تو کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کہ آپ غلط بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی سامنے والا ignore کرتا ہے مشکلیں چانس دیتا ہے تو یہاں پر وہاں پر ان کو چانس ملا سامنے والا نے چانس دیا کہ چلو یہ Honest Honest آدمی ہیں Be Honest اس کو پاس کر دیتے ہیں اس نے جو ہے ایک مشٹک بھی کیا لیکن انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا بولا کہ یہ چیز ہمارا جو غلط ہوا ہے اس کے بعد بھی ان کو پاس کر دیا گیا جو کہ وہ لوگ پاس نہیں کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا مشٹک پر بھی فیل کر دیتے ہیں اس لئے کہ ان کی ارننگ ہوتی ہے فیل کریں گا ہزار درہم کی ارننگ ہوتی ہے یعنی ہزار درہم پلس ہو جاتا ہے ان کے پاس اور ایک بندے کا ٹوئنٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈیڈ پلس اس کا پیسہ جاتا ہے اور پلس پوئنٹ یہ ہے اگر آپ کے پاس دبائی کا لائسنس ہے بہت ویلیویل لائسنس ہے میں سمجھتا ہوں ایک آدمی کل بتا رہا تھا دبائی کا جو لائسنس ہے اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ جتنے خلیج ملک ہیں یعنی جو عرب کنٹری جتنے بھی ہر جگہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں ہر جگہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں دبائی اسی دبائی اسی یوئی کے اندر یونائٹیڈ عرب میں ریس کے اندر سیون اسٹیٹ آتے ہیں صرف دبائی کا ہی لائسنس اتنا ویلیویبل ہے کہ آپ کسی بھی عرب کنٹری میں آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور کینیڈا وغیرہ جانے کے لئے بہت ایزلی آپ جا سکتے ہیں باقی دوسرے جو اسی یوئی کے اندر اسی ملک کے اندر اجمان اسٹیٹ کا ہے یا ملکوین ہے شارجہ ہے ابودھابی ہے اسل خیمہ ہے اتنا ویلیویبل نہیں یہ جتنا دبائی کا ہے تو سب سے زیادہ دبائی کا ویلیویبل یعنی یورپ اور دوسرے کنٹری میں جانے بہت ایزلی آپ انٹرنیشنل لائسنس انٹرنیشنل لائسنس بہت ایزلی دوسرے جگہوں کے لئے آپ کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپرول مل جاتا ہے تو یہ رہا فورا اسٹوری مسٹر پرشاند کا انہوں نے اپنی کتنے پرابلم فیس کیے کبھی کبھی گیب اپ کیا اور کیسے کیسے ان کو لائسنس ملا اور کتنے پرابلم فیس کیے گھر والوں کبھی پریشر رہا اور مورال اپدہ اسٹوری یہ ہی رہی کہ گیب اپ نہیں کرنا ہے اور لوگ کچھ بھی بولتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے بس اپنے جو اپنا آپ کا گول ہے اس پر فوکس کرنا ہے اگر فوکس نہیں کرتے تو آپ کو نہیں ملنے والا لاشپین انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گیب بھی کر دیا تس وچہ نہیں ملے گا اتنا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے لیکن جب شروع کر دیا تو ختم کرو میں یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ نے جب شروع کر دیا تو اس کو ختم آپ کو ہی کرنا چاہئے دوسرا ختم کرنے والا نہیں ہونا چاہئے بیچ میں چھوڑ کر کہ زندگی بر اپنے ایک کریئر پر داکھ نہیں لگاؤ ایک کالا سیاہ کا نکتہ نہیں لگاؤ کہ یار نہیں کر پایا ایسا کام نہیں ہونا چاہئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے کانفیڈنس کو اتنا زیادہ شروع کرو کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو آپ کے دل اور دماغ میں جذبہ یہ ہی ہونا چاہئے کہ مجھے ختم مجھے ہی کرنا ہے اس کام کو ختم مجھے کرنا ہے تو آج کے ویڈیو اس ویڈیو میں اتنا کافی کچھ اور آپ بتانا چاہیں گے یا ویڈیو کو ختم کر دیا جائے ایک اور ویڈیوز میں آئیں گے اس پہ ایک اور ویڈیوز مجھے لگتا ہے کمپلیٹ ویڈیوز پروسیس وائز پورا جو ڈوکمنٹینشن وغیرہ ہوگا وہ سارے چیزیں